آپ کو معلوم ہے قرآن نے واضح الفاظ میں کن لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں نوم بٹا چوتیس بڑی اہم آیت یہ ہیں وہ لوگ کہا ہے ایمان والو محتاط رہو اس بات سے احبار اور رہبان وہ ہیں جنہیں آج ترجمہ ان کا جو ہمارے ہاں ہے مشایخ اور علماء ان کا ترجمہ ہوتا ہے یہ رہبان ہوتے ہیں جو مشایخ جنہیں ان کی طرف سے بھی وہ طریقت کے طریقے پہ جانے والے اور احبار علماء کو کہتے ہیں کہا یہ لوگ ہیں دو باتیں اس کے لئے کہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی کمائی پہ زندگی بسر کرتے ہیں پہلا جرم یہ ہے دوسروں کی کمائی پہ زندگی بسر کرنا یہ آگے جو بات کہی ہے آگے آتی ہے بات سرمایہ داروں کی سرمایہ داروں میں سب سے بڑا سرمایہ دار تو یہ ہے گروہ سرمایہ دار کیا ہے خود محنت نہیں کرتا محنت دوسرے کرتے ہیں وہ کھاتا ہے لیکن وہ کچھ انویسٹ تو کرتا ہے نا کچھ سرمایہ لگاتا ہے اس سرمایہ کے دور پہ کچھ کھاتا ہے یہ ربا ہے یہ سرمایہ داری ہے قرآن کی روح سے یہ ناجائز ہے لیکن یہ سرمایہ تو کچھ لگاتا ہے اور کبھی خطرہ بھی ہوتا ہے کہ نقصان ہو جائے گا یہ جو گروہ قرآن نے گنائے ہیں احبار اور رہبان کے علماء اور مشاہد کے دوسروں کی کمائی پہ کھاتے ہیں اور کچھ انویسٹ بھی نہیں کرتے یعنی خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کہ رقم ڈوب جائے گی کمائے کے وہ لاتے ہیں حضور کے پیش بھی کرتے ہیں ہاتھ بانتے ہیں پیر چومتے ہیں اور خوشامدیں کرتے ہیں مندیں کرتے ہیں کہ حضور قبول فرما لیجئے مجھے مسترد نہ کیجئے میں کہیں کہ نہیں رہوں گا یہ درگاہ سے آپ نے رد کر دیا کمائے کے لا رہے ہیں پیش کر رہے ہیں تو اس سے بڑی سرمایہ داری کیا اور ہو سلتی ہے کچھ انویسٹ نہیں کرنا دوسرے کمائے رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں جھڑک رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ دے رہے ہیں سب عجیب چیز ہے ہوندادہ لگائیے قرآن نے جو متنبک کیا ہے یا آئیو اللہ زینہ آمنو کیا کے کیا ہے اب ہمارے ہاں والے جو ہیں جن سے پوچھے کہ یہ یہودیوں اور نصارہ کے متعلق ہے یعنی آپ کے متعلق کچھ نہیں ہے قرآن میں یہ یہود کے متعلق یہ نصارہ کے متعلق یہ مشرقین یہ قریش کے متعلق یہ ہندووں کے متعلق یہ ایسانیوں کے متعلق ہمارے متعلق بخشیش کی جنت جل لکھی ہوئی ہے جناب بھر ہمارے لئے اتنا ہی ہے قرآن یا آئیو اللہ زینہ آمنو قرآن ہے عزیزان امن میرے آپ کے تخیلات کے تابع نہیں چلتا بڑی واضح بات کرتا یا آئیو اللہ زینہ آمنو یاد رکھو یہ تو یہاں تک بالبات لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے ایک بات اور دوسری یہ ہے چیز اصل ذہنوں میں یہ ہے کہ چلیے صاحب دوسروں کی کمائی پہ ہی کھاتے صحیح خدا کی طرف جانے والے راستے کی طرف رہنمائی تو کرتے ہیں نا وہ کہا یہی تو ہیں جو اس راستے میں روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں آپ نے غور فرمایا کہ کتنے بڑے فریب سے اگاہ کیا ہے قرآن میں سارے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں رہنمائی یہی کرتے ہیں پیشواہ ان کو کہا جاتا ہے مذہبی پیشواہیت اس کا نام رکھا جاتا ہے آگے جانے والے یعنی یہی کہ خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں وہ کہتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے یسو دونان سبیل اللہ ایک تو یہ گروہ ہے دوسروں کی کمائی کھانے والا اور دوسرا گروہ تو بتا دیئے جو جمع کرتے رہتے ہیں اور نو انسانی اور محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھتے اپنی دولت کی کمائی کو یہ دونوں گروہ جتنے ہیں ان کے متعلق کہا کہ ان کو ایک علم انگیز دردناک عذاب کا اعلان کر دو ان کے لیے موسیقی 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 موسیقی